محبانِ عالی اتحار شیعانِ حیدرِ کررار ساکنانِ بزمِ معرفت سرمستانِ میکدائِ ولایت میری گفتگو کا مرکز و محور مقصد و مقصود قبلہ و قعبہ ذاتِ میسہ میں تمار ہے جتنی دیر میں گفتگو کروں گا میں کوشش کروں گا کہ میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نہ لینے میسہ میں تمار سے اُرْتِ ہوئی دھول سے تجمم کرتا ہوا قعبہِ مودد کی طرف سفر کریں زندہ و سلامت رہیں علامہ ہلی نے اپنی کتاب معالی میں ایک واقعہ درج فرمایا ہے علامہ ہلی کہتے ہیں علی نے فرمایا میسم جی مالک میسم اے میسم اس خجور کے درخت کو دیکھ رہے ہو میسم نے کہا جی سردار فرمایا اس درخت پہ تجھے لٹکایا جائے گا توجہ میری طرف رکھئے گا اس درخت پہ اس خجور کے درخت پہ تجھے لٹکایا جائے گا جنابِ میسم نے کہا اے سردار میرا قصور کیا ہوگا جنابِ علی نے کہا اے میسمِ تمار تیرا قصور یہ ہوگا کہ تُو خود بھی علی یون ویلی اللہ پڑھتا ہوگا آپ کی توجہ نہیں ہے آہ تُو خود بھی علی یون ویلی اللہ پڑھتا ہوگا اور لوگوں سے بھی علی یون ویلی اللہ کا اقرار کرواتا ہوگا پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے مولا اگر یہ قصور ہے تو میں جلدی جلدی تیرا فرمان پورا کروں گا علی مہلی کہتے ہیں پھر روزانہ جنابِ میسم خجور کے درخت کے اردگر ایسے تواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا تواف کرتا ہے اور اسے پانی دیتے پانی دینے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے اور بلند کر کے کہتے جلدی جلدی بڑا ہو جاؤ تاکہ ابو طالب کے بیٹے علی کا فرمان سچا ہو جائے جلدی جلدی بڑا ہو جاؤ تاکہ علی کا فرمان سچا ہو جائے علی مہلی کہتے ہیں جن گزرتے رہے واق گزرتا گیا زمانہ گزر گیا ابن زیاد کا دور آ گیا ابن زیاد نے میسم کو بلایا اور بلا کر کہا اے میسمِ تمار علی کو چھوڑ دے میسمِ تمار نے کہا میں علی کو کیوں چھوڑوں ابن زیاد کہتا ہے اے میسمِ تمار اگر تُو علی کو چھوڑے گا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا اگر تُو علی کو چھوڑے گا میں تیری سانسیں بڑھا دوں گا اگر تُو علی کو چھوڑے گا میں تیری زندگی بخص دوں گا چھینہ چھوڑا کر کے جنابِ میسم کہتے ہیں اے ابن زیاد اوہ زندگی پہ لانا جس میں علی نہ ہو اوہ ساک پہ لانا جس میں علی نہ ہو اوہ دل پہ لانا جو علی سے محبت نہ کرے اب پھر ابن زیاد کہتا ہے تحچہ رکھے گا ابن زیاد کہتا ہے اے میسام تمار اگر تو علی کو چھوڑے گا میں تجھے تخت دوں گا تجھے پاک دوں گا تجھے دولت دوں گا تجھے عزت دوں گا تجھے شورت دوں گا اب پھر چھینہ چھوڑا کر کے جناب میسام ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تیری دولت ملانت تیری تخت ملانت اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے اللہ ان عقیدوں کو سلامت رکھے جناب میسام کہتے ہیں تیرے تخت ملانت تیرے پاک ملانت تیری دولت ملانت جس سے علی کی ولایت کو خریدہ جا سکے ابن زیاد کہتا ہے اے میسام اگر تو علی کو نہیں چھوڑے گا میں تیرے پاؤں کٹوں گا تیرے ہاتھ کٹوں گا تیرے کان کٹوں گا تیری آنکھیں نکالوں گا تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا پھر میسام کہتا ہے اے ابن زیاد اپنی بکواس کو بند کر میرے علی نے مجھے کہا تھا ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بکاتے گا تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بکاتے گا ابن زیاد نے کہا اے میسام اگر تو مار پھر میں تیرے پاؤں کٹوں گا تیرے ہاتھ کٹوں گا تیرے کان کٹوں گا تیری آنکھیں نکالوگا تجھے سولی پہ لٹگا دوگا تیری زبان نہیں کٹوگا تیرے مولا کا فرمان سچا نہیں ہونے دوگا اب میسا میں تمار نے کہا جو کٹنا چاہتے ہو کٹو میساں کے پاؤں کٹ گئے میساں کے ہاتھ کٹ گئے میساں کے آنکھیں نکل گئیں میساں کے کاندھ کٹ گئے میساں چھولی پہ چھول رہا ہے اب میساں نے کہا سب کچھ کٹ گیا ہے زبان بچ گئی ہے کیونہ اس زبان سے علی کی ولایت میان کرو کیونہ اس زبان سے علی کی ولایت میان کرو اللہ جانے آپ کیا سو رہے ہیں کیونہ اس زبان سے علی کی ولایت میان کرو ہم اس ہمشولی پہ جھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے لوگوں میرے قریب آؤ میرا علی عزتوں والا ہے میرا علی بلندیوں والا ہے میرا علی بلندیوں والا ہے میرا علی مرتبوں والا ہے میرا علی رتبوں والا ہے میرا علی این اللہ ہے حضن اللہ ہے وجہ اللہ ہے نسان اللہ ہے انف اللہ ہے اذن اللہ ہے جد اللہ ہے حجاب اللہ ہے کلمت اللہ ہے آدم کا علم ہے آدم کا علم ہے نوح کا فہم ہے ابراہیم کی خلت ہے اسماعیل کی طاقت ہے دعود کی قدرت ہے توجہ رکھے گا اے لوگوں میرے قریب آؤ میرے علی نے مجھے بات آیا تھا پہلے آسمان کا نام لابیہ ہے دوسرے کے نام فیدوم ہے تیسرے کے نام ملکوت ہے چوتھے کے نام زہرہ ہے پاتھوے کے نام مسارہ ہے چھتے کے نام خالصہ ہے ساتھوے کے نام ربیہ ہے میرے علی نے مجھے بتایا تھا ساتھوے آسمان کے اوپر جنت الماوہ ہے اس کے اوپر مقام حب ہے اس کے اوپر حجاب حجم و عصمت ہے اس کے اوپر حجاب قدرت ہے اس کے اوپر حجاب ملت ہے اس کے اوپر حجاب رسالت ہے اس کے اوپر حجاب عصمت ہے اس کے اوپر حجاب نبوت ہے اس کے اوپر ہے آرش اور آرش پہ اللہ اپنے حبیب کو بلاتا تھا میرے علی کے لہجے میں گفتگو کرتا تھا اپنے حبیب کو بلاتا تھا میرے علی کے لہجے میں کلام کرتا تھا اب ابن زیاد نے کہا جتنا چاہو علی کے فضائل بیان کرو میں تیرے علی کا فرمان سچا نہیں ہونے دوں گا تیرے علی کا فرمان میں سچا نہیں ہونے دوں گا آخری جملہ ہے توجہ کے ساتھ یہ سماعت فرمائیے گا تیرے علی کا فرمان میں سچا نہیں ہونے دوں گا اب جنابی میسم نے کہا اے لوگوں میرے قریب آؤ میرے علی نے مجھے کہا تھا اس کا باہ وہ نہیں وہ تھا اس کا باہ وہ نہیں وہ تھا اس کا باہ وہ نہیں وہ تھا جس سات لوگوں کے اصل پاپ بتائے ابن زیاد نے کہا کہ یہ مجھے بھی حرامی نہ کہہ دے اُت نے کہا جلدی کرو اس کی زبان کٹو میسم کی زبان کٹ گئی اور کٹیوی زبان سے آواز آئی علی قلب سچا تھا علی یاد